اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین نالچیم عزوز دوستو اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالچ چینل ناظرین اکرام سو عظیم مسلمان فاتحین کا سیری جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر پچیس حضرت زرار بن عزور عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ اسلام کے نامور فاتح حضرت زرار بن عزور عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سرزمین خیبر کے ایک دولت منہ اور اسودہ حال قبیلہ بنو اسد سے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیط کو صورت بہادر اور پڑی جوان تھے شاہ سواری دلاوری نیزہ باز اور تیر اندازے اور گوڑ سواری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل سانی نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانباز جنل تھے کہ جب رومی لشکر پر حملہ آور ہوتے تو یہ کہتے ہوئے بات کڑے ہوتے کہ جن آگیا جن آگیا میدین کارزار میں گوڑے کی ننگی پھیٹ پر بیٹھ کر تابڑ تھوڑ حملے کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سانی نہ تھا آپ اپنی بے پناہ مجاہدانہ خوبیوں کی بنا پر دشمن آپ کا نام سن کر تر تر کامنے لگ جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقابل فخر کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب آپ قبول اسلام کے لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتس میں حاضر ہوئے تو ایک ہزار اونٹ ماما ان کی چرواہوں کے لئے مسلمانوں کے وقت المال کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اس ادائی قلندریہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خط خوش ہوئے کہ قوم کا سردار اور دشمن قبیلی کا خوفناک لڑاکا بہادر صدق دل سے متعاقل و دانش سے کام لیتا ہوا ملت اسلامیت آفر بل ہمارا دامن گیرے ہوئے ہی زعادت حاصل کر رہا ہے بائی کی ورافتی سے متاثر ہو کر ان کی بہادر بہن حضرت خولہ بنت عزو رضی اللہ تعالی نے بھی اسلام قبول کرنے کا عزاز حاصل کیا یہ وہ عظیم ہاتون ہیں جنہوں نے نقاب اڑھ کر رومیوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے مد مقابل کے بیشتر افراد کو خوفناک انداز میں تہیاتے کر رکھا تھا خود مجاہدین اسلام حیران تھے کہ یہ نقاب میں کون سا مجاہد ان کی طرف سے لڑنے آیا ہے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ حضرت درارہ رضی اللہ تعالی نے کی بہن حضرت خولہ بنت عزو رضی اللہ تعالی نے ہاں ہے تو بہت انگشبت نگاہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ جس قوم کی خواتین ایسی بہادر نجر اور دلیر ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا قبیلہ بنو اسد کے ایک آیار اور مکار اور شیطان صرف شخص تلیہ بن خولد ازدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو یہ باقی آخری ایام نبوت کا جوٹا دعویٰ کیا بنو عباس بنو زیفان بنو بکر بنو طبی غاتفان اور بدو قبیلہ جو مدینہ کے قریب آباد تھے تلیہ کے ہم نوا بن گئی تلیہ بن خولد مجاہد اسلام کے مقابلہ کرنے کے لئے بزاہہ کے مقام پر پڑاو کریے گئی شاہ مدینہ ربی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضرارہ بن عزوزی رضی اللہ تعالی نے کو تلیہ بن خولد سے نزوادہ ہونے کے لئے روانہ کیا حضرت ضرارہ بن عزیر اللہ تعالی نے وہاں پہنچ کر پہلے مسلمانوں کو منظم کے اور پھر تلیہ سے جنگ کرنے کے لئے اس کے پڑاو کی طرف روانہ ہوئے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا افانی سے کوچ کر جانے کی خبر موصول ہوئی جس سے تمام مجاہدین اسلام غم و ندار میں مفتلا ہوئے نواموز مجاہدین کے لئے یہ نازک مرحلہ تھا لیکن منجمہ ہوئے مجاہدین جوش اور جدبے سے معمول ہو کر اس مہم کو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہتے تھے اگرچہ تلیہ کی فوجی طاقت بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا بہت قبائلی باہمی رشدور کو چھوڑ کر دوبارہ آپس میں مل گئے تھے تاہم حضرت ضرارہ بن عزیر اللہ تعالی کی قیارت میں مجاہدین پوری جوش اور جدبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں کود پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کی حبر سن کر کیونکہ بہت سے قبائل تلیہ کے ساتھ مل گئے تھے اس لئے تاریخ اسلام کے عظیم جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے میدان جنگ میں اتر کر مجاہدین کی قیادت کا فریضہ سنبال لیا تلیہ کے لشکر کی کمان عینہ بن حسن کے خاتم تھی خود تلیہہ ایک ہیمے میں کمبل اڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے وہی کیا انتظار میں بیٹھا تھا اسی دوران دونے فوجے آپس میں ٹکرا گئے اور گمسان کی لڑائی شروع ہوئی جب مسلمانوں کا پٹہ باری ہوا تو بزل حینہ نے پستانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے سپاہیوں کو آگاہ کیا کہ تلیہہ پرلے درجے کا آیار اور جھوٹا ہے اس کی خاطر جنگ لڑنا فضول ہے اس لئے اپنی جانی بچا کر باگ جاؤ تلیہہ بھی اس موقع پر اپنی بیوی نوائدہ کے ساتھ شام کی طرف باگ نکلا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہے تو اس نے بھی دریافہ حلابت میں مسلمان ہونے کا اعلان کیا امیر الممنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمال اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کیا اسی طرح تلیہہ بن خولیت کا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انجام بہتر ہوا حضرت دران بن عزر رضی اللہ تعالیٰ کو اس مہم پر اسی لئے روانہ کیا گیا تھا کیونکہ بیشتر قبائل کو اپنی جوٹی نبو کی طرف دعویٰ دینے والا بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت دران بن عزر رضی اللہ تعالیٰ بھی بنو اسد قبیلے کے جوان مر بہادر جنرل تھے تلیہہ کی اچھی قسمت تھی کہ وہ حضرت دران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بچ نکلا اور دوبارہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کا انجام اچھا ہو مرتدین سے نمٹنے کے بارہ میں روم امینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس و قسرہ یعنی کہ ایران اور روم کو وطح کرنے کی طرف متوجہ ہوں چونکہ یہ دونوں اسلام کے خلاف بڑے مضبوط قلعے تھے جو انہیں اسے جہاد کی منادی ہوئی تو مجاہدین اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہونے لگے حضرت زرار بن عزر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برکور طریقے سے جہاد میں حصہ لینے کی تیاری کرنے لگے اور اپنی ہاتھیار وغیرہ درست کرنے لگے یہ دیکھ کر حضرت زرار بن عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن حضرت خولہ بنت عزر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں شریک ہونے کی ضد کرنے لگی حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا کہ یہ جنگ عورتوں کا کیل نہیں ہے لیکن حضرت خولہ بنت عذر عزدی رضی اللہ تعالیٰ انہا بزد تھی کہ وہ جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے اور مجاہدین کو پانی پلائیں گے بلاخر حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمیر المؤمنین حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جنگ میں شراکت کی اجازت طلب اور یوں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر اسلام میں اور رومی فوجوں کے درمیان پیش آنے والے تمام معارکوں میں شریک ہونے کا منفرد عزاز بھی حاصل گوا ایک جنگ میں رومی فوجی نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو گفتار کیا اس موقع پر حضرت خولہ بنت عزر عزی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حمد شجاعت بہادری اور دلیری کا ثبوت دیتے ہو اپنے بائی کو دشمن کی قید میں رہا کروایا تفصیل اس اجمان میں یہ ہے کہ نقاب اڑ کر تلوار ہاتھ میں لے کر آپ دشمن پر ٹھوٹ کھڑی اور اس پر پرچیخے اڑانے لگی تمام مجاہدین حیران و شرطہ رہ گئے کہ آخر یہ کون سا حیرت انگیز مجاہد میدان میں کود پڑا ہے عمیر لشکر حضرت خالی بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن حضرت خولہ بنت عزر عزی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو آپ حیران رہ گئی اور آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے کارنامی کی بہت تعریف اور تصنیم کی رومی نے حضرت زرار بن عزر عزی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے ایک سو رومی سپاہیوں کی نگرانی میں حمص روانہ کیا حضرت خالی بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافی بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شاہ سواروں کا ایک لشکر دے کر حمص کی طرف روانہ کی اور حکم دیا کہ راستے میں جہاں کہی رومیوں کا قافلہ میرے اسے اپنے قیدی حضرت زرار بن عزر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑوانے کی برپور کوشش کی جائے حضرت زرار بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے قیادت کرتے ہوئے سلیمات شہر تک پہنچ گئے آپ نے اہل شہر سے دریافت کیا کہ کیا کوئی قافلہ ادھر سے گزرا ہے جواب نفی میں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دور سے وہ بار اڑتی نظر آئی لشکر اسلام اسی طرف متواجہ ہوا جب یقین ہوا کہ یہی رومی قافلہ ہے اسی قافلے سے ہمارے مطلوب حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جگڑتے ہوئے تو مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے رومیوں پر حملہ کیا حملہ اتنا زوردار تھا کہ رومی فوجیوں کے قدم اکڑ گئی مجاہدین نے مردانہ وار لڑتے ہوئے اپنے قیدی کو آزاد کھرایا اور آزی خوشی حضرت خالب بن ورید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت علیہ میں پیش گیا حضرت خالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بائی کو آزاد دیکھا تو ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی اور وہ محبت اور احترام سے اپنے پیارے بائی کی بلوائی لینے لگی اس کے بعد لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین کا روح کیا اور سفر کرتے ہوئے مرکزی مقام اجنادین میں پڑھاؤ کیا اور یہاں لشکر اسلام اور رومی فوج کے درمیان مشاعور و معروب مرکا بپا ہوا جو جنگ اجنادین کے نام سے تاریخ کی سننیدی اوراک میں ہمیشہ کیلئے رقم ہو چکا ہے دمشقہ محاصرہ ابی جاریتہ کے اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ شاہر قل ایک عظیم لشکر جرال لے کر فلسطین کے مشاعور مقام اجنادین میں پہنچ کر خیمازن ہو چکا ہے اور اس کی کوشش میں یہ ہے کہ لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے تجربہ کار اور نہایت جانباز ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس نازک ترجیح صورتحال کو کس طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سردس دمشقہ محاصرہ ترک کر دیا جائے اور شاہر روم حرقل کی فوج کا مقابلہ کیا جائے اپنا تجربہ کار ساتھیوں کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو پلسطین کی سرحدی مقام اجنادین کی طرف کوچ کر ڈالنے کا حکم صادر کیا وہاں رومی لشکر پہلے سے ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا لشکر اسلام جب دمشقہ محاصرہ چھوڑ کر روانہ ہوا تو رومی دشمنوں نے اس موقع کے غنیمت جانتے ہوئے اچانک پیچھے سے حملہ کیا یہ حملہ اس قدر تابر تھوڑتا کہ لشکر اسلام کو اس کا وہم اور گمان بیناتا رومی دشمن آگ بگولے کی طرح آئے اور لشکر اسلام کے پیچھے مہوخ سفر ہواتین کو گرفتار کر کے بڑی تیز رفتارے سے پیچھے ہٹے گرفتار ہونے والی ان ہواتین میں حضرت ضرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بی تھی انہوں نے اپنے ساتھ گرفتار ہونے والے ہواتین کو منظم کے اور خیموں کے چوبے پکڑ کر دشمن پر حاولہ آور ہوئے انہوں نے پہرہ دینے والے کو سر پھار دیا عثمان ہواتین نے جس انداز میں اپنا دفاع کے یہ کارنامہ بھی تاریخ اسلام میں سنہری باپ کی حصیت رکھتا ہے ان ہواتین نے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے رضنمہ اشغار پڑے جن سے ان کے جوش میں خیرت انگیز اضافہ ہوا وہ سب تاک تاک کر دشمنوں کے سرو پر لاتیا بھی برسا رہی تھی اور یہ اشغار بھی پڑھ رہی تھی کہ ہم قبیلہ تیغ اور حمیر کے صاحب زادیہ ہیں تمہیں تیہ تیہ کرنا ہمارے لئے کوئی عجوبہ نہیں ہم لڑائی میں بڑکتی آگ ہے تمہیں ایک بڑے عذاب میں مختلا ہو گئے ہیں رضرار بن عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورتوں کی گرفتہ ہونے کا پتہ چلا تو وہ دیگر مجاہدین کے ساتھ جوش و جذبے سے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور انہیں تیاتے کرتے ہوئے خواتین کو آزاد کرا لیا اور اس پر تمام مجاہدین سجدہ شکر بجا لائے اور اس کے بعد لشکر اسلام اجدادین کے مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہر قلع شاہ کی فوج دیرہ ڈالی پڑی ہوئی تھی اجدادین فلسطین کی سرحد پر واقع ہے سرزمین شاہ کا مشہور ممروب مقام اور شاہ روم نے ایک لاکھ مسلط رومی فوج بیجے اور خود ہم اس میں مقیم رہا لشکر اسلام نے جلکر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دو چار کیا اور لشکر اسلام کے بعد مشہور جنرل جامع شہادت موش کر گئے جن میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل حضرت جارشاہ بن حشام حضرت نعیم بن عبداللہ عبدوری حضرت حشام بن عاز بن وائل اسعبی حضرت فضل بن عباز بن ابو مطلب حضرت ایان بن سعید بن عاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زرار بن عز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی ایک مضبوط ذرا پین کر میدان میں اترے اور میدان میں جس طرف بھی رخ کیا دشمن کو تیاتے کرتے چلے گئی کوئی بڑے سے بڑے جنری بہادر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹھہر نہ سکا رومی جنرل روان کو حضرت زرار بن عز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گاڑ اتار دیا اس کے علاوہ پچاس ہزار رومی فوج مسلمانوں کے ہاتھ و قتل ہو کر جہنم واصل ہوئے اور اس کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ دمشق کا محاصرہ کر لیا چند روز کے محاصرے کے بعد ایک عام سا مقابلہ ہو اور مسلمانوں نے انتہائی آسانی کے ساتھ دمشق پر اپنا مکمل قبضہ کیا اجنادین اور دمشق کو پتاہ کرنے کے بعد لشکر اسلام نے جنگ فیلم میں بیوی میں مثال کامیابی حاصل کیا اور چار دام میں عالم میں مسلمانوں کی اپید اور پینا قابل فراموش پتو ہاتھ کا ڈنکا بجنے لگا تاریخ اسلام میں مقام اجنادین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس مقام پر دو مرتبہ جنگ لڑی گئی تھی ایک مرتبہ تیرہ ہجری میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ دس ہجری میں بھی یہاں جنگ لڑی گئی تھی اور اگر دوسری جنگ اجنادین میں حضرت زرار بن عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تسلیم کیا جائے تو پھر جنگ فعل اور جنگی الموق میں بھی حضرت زرار بن عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت ثابت ہوتی ہے بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ہر مارکے میں جوان مردی بہادی دلیری بی خوفی جان نساری جان فشانی شمشیر زنی نیزہ باجے اور شاہ سواری کے ایسے ایسے حیرت انگیز کا نام سرانجام دیئے جو قیامت تک تاریخ اسلام کے اوراق میں جگمگاتی رہی گئے اور جن سے ہر دور میں اسلامی افواج کے جنرل ایمانی قوت حاصل کرتے ہوئے میدان میں جہاد میں قابل قدر اور حدمات سرانجام دیتے رہیں گی حضرت زرار بن عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ اسلام کے عظیم فاتحین کے سریفرس میں انتہائی نمائی نظر آتا ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بل ایمان کر دے اور کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے آپ نے اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے اسلام علیکم